آج بنائیں گے پوہے کو بینہ بھگوئے ہی پوہے کا بہت ہی تیسٹی اور کرکرا ناشتہ آپ اسے بنا کر ایک ہفتے کے لیے فریج میں سٹور کر لیں اس کے بعد جب بھی آپ کا من ہو تب آپ اسے ڈی فرائی یا پھر شیلو فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں ایک کپ میں نے پوہا لیا ہے یعنی فلیٹن رائز اس کو اچھے سے ساف کر کے مکسی کے گرینڈر جار میں ڈال کر اس کا پاودر بنا کے تیار کر لیں گے اس کو نہ بھیگونا ہے نہ ہی ہمیں بھوننا ہے یہاں پہ میں نے آج سے نو آلو لیے ہیں اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد آپ اسے چاہے ہاتھ سے میش کر لیں یا پھر گریٹ کر لیں تو آلو کو گریٹ کرنے کے بعد اسے مکسنگ بول میں ڈال دیا ہے دو باریک ہری ملچ کاٹ لی ہے ایک میڈیم سائز کا ایک دم باریک میں نے پیاس کاٹ لی ہے اب اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں آدھا چمچ دھنیا پاودر ایک چوتھائی چمچ کالی ملچ کا پاودر آدھا چمچ اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے پوہے کو گرینڈر میں پیس لیا ہے اب اس کے پانچ سے چھ چمچ ڈال دیں گے اب اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ ایک ڈو کی فارم میں آ جائے اگر آپ کو لگے کہ آلو یہاں پہ تھوڑے گیلے گیلے سے لگ رہے ہیں تو آپ اس میں پوہے کا ایک سے دو چمچ پاودر اور ڈال سکتے ہیں سارے چیزوں کو اچھے سے ملاتے ہوئے اسے مکس کرنا ہے اس کے بعد اسے تھوڑا سا پنچ دیتے ہوئے میش کر لینا ہے تاکہ یہ ڈو فارم میں آ جائے اب تھوڑا تھوڑا سا سنیکس بنانے کیلئے ہم یہ ڈو لے لیتے ہیں آلو کا اور اس طریقے سے میں اسے بنانے والی ہوں آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے بعد اگر آپ کو ہاف فرائی کرنے ہیں تو آپ پان سے ساتھ فرائی کر لیں باقی کو آپ ائر ٹائٹر جار میں رکھ کے فریج میں سٹور کر دیں ایک ہفتے بعد بھی اسے آپ فرائی کر کے کھا سکتے ہیں تو یہ ناشتہ کافی کورکورا بنتا ہے تیل بھی بہت کم ایبزوب کرتا ہے اگر ہم بیسن کا کوئی بھی ناشتہ یا پکوڑے بناتے ہیں تو کافی تیل ایبزوب کرتا ہے لیکن جب ہم پوہے کو پیس کر بناتے ہیں تو اس میں تیل بلکل بھی نہیں جاتا ہے تو یہاں پہ میں کچھ فریج میں رکھ دوں گی سٹور کر کے کچھ یہاں پہ میں دیف فرائی یا پہ شیلو فرائی کیسے بھی آپ کو پسند ہے وہ کر سکتے ہیں سرسوں کا تیل لیا ہے تو میں ایسے شیلو فرائی کرنے والی ہوں تیل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب میں نے گیس کو تھوڑا سلو کر دیا ہے اسے ہم ایک سائیڈ سے دو سے تین مندر تک فرائی کریں گے جب اس کی ایک سائیڈ اچھے سے سکھ جائے تو ہم اسے سپون سے پلٹ دیتے ہیں اور واپس ایسے دو مندر تک سکھنے دیں گے تو یہاں پہ سارے سنیکس سکھ کے تیار ہو گئے ہیں اسے اب ہم نکال لیتے ہیں آپ اسے چاہیں تو تیک ہی ہری چٹنی کے ساتھ یا دہی کی چٹنی کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ بھی اسے ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے کیچپ کے ساتھ سرو کیا ہے بہت ہی تیسٹی اور کرکورا یہ ناشتہ بنتا ہے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں دیکھیں اس کے اندر بلکل بھی آئل نہیں گیا ہے تو یہ کافی کرکورے بھی بنتے ہیں آپ اس طرح سے گھر پہ ضرور بنائیں ٹرائی میں یا صبح بریک فاسٹ میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی گائز چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیں